امریکہ کے سر ڈانلڈ ٹرمپ بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر بھارتی شہر احمدہ آباد آنے سے قبل شہر میں ان کے روٹ کے راستے پر نیو سردار پٹیل سٹیڈیم تک جلدی میں ایک دیوار تعمیر کی گئی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے کچھی بادیوں کو چھپانے کے لیے جبکہ حکام اس بات کی تردید کرتے ہیں ایک بھارتی جلدے کے مطابق بھارت کے ویجنری وزیر آزم نریندر موڈی نے صرف ایک دن کے جلسے کے لیے دنیا کے غریب رین عوام کے عرب و روپے زائع کر دیئے جلدے نے سر ٹرمپ کے احمدہ آباد میں جلسے کے اتمام پر موڈی سرکار کو کھڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کو ڈر تھا کہ ڈیلی یا کسی اور شہر میں انہیں جلسے کے لیے بندے نہیں ملیں گے لہٰذا موڈی نے اس کام کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ کا انتخاب کیا نریندر موڈی کا یہ خوف پورے بھارت میں ہونے والے مظاہروں، علیتگی پسند تحریکوں اور ان کی اپنی تنظیم کے اسکری ونگ آر ایس ایس سے تھا کہ صدر ٹرمپ کی کسی بات سے نراز ہو کر آر ایس ایس کے دیشتگرد امریکی صدر کے خلاف ہی کوئی کاروائی نہ کر ڈالیں احمد آباد کی کچھی عبادی کے ایک مکین سردار سہرانیہ وزیراعند موڈی کی جانب چاکی کو چھپانے کے لیے کی جانے والی اس حرکت پر برہم ہیں سردار سہرانیہ کا کہنا ہے کہ دیواروں کھڑی کر کے اور جھوپیاں چھپا کر موڈی نے سب اچھا کر دیا اب ہر طرف ترقی اور خوشحالی ہے لیکن انہوں نے ہمیں ہماری ہی بستیوں میں محصول کر دیا ہمیں غائب کر دیا تاکہ سردار ٹرمپ وہ گٹر نہ دیکھ سکے جس میں ہم رہتے ہیں اسی وجہ سے راتوں رات یہ دیواریں تعمیر کی گئیں شہر بھر میں سردار ٹرمپ اور خور خاتونیں اول ملانیا کے پوسٹرز اور بینر لگا دیئے گئے جن میں نمستے ٹرمپ کے الفاظ درج تھے بتا جارہا کہ سردار ٹرمپ کے کافلے کے روٹ پر ساٹھ لاکھ سے ایک روڑ تک ان کے استقبال کے لیے جمع ہو سکتے تھے تاہم بھارتی ذرائع بلا کے مطابق صرف ڈیڑھ سے دو لاکھ افراد ہی جمع ہو سکے جن میں نص سے زائد تداد پورے ملک سے بلائے گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تھی جنہیں خاندانو سمیت احمد آباد طلب کیا گیا تھا روڑ کے راستے پر ماتمہ گاندی کی تصابیر بھی نظر کی گئی جبکہ سٹیج پرفارمس کے گروس بھی موجود ہوں گے احمد آباد کے مقامی حکام 2015 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کے دوران ہونے والے واقعے گروپ میں کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں 2015 میں جان کیری کے کفلے میں موجود گاڑی کی ایک عوارہ کتے سے ٹکرا گئی تھی اس کے پیش نظر ریاست گجرات کی پوری انتظامیں اور اس کام پر معمول رہی اور پسلے تین ہفتوں سے پورے احمد آباد میں کتے مار موہمت کا آغاز کیا گیا تاکہ نہ کتے ہوں گے نہ وفت کی کسی گاڑی سے ان کے ٹکرانے کا امکان رہے گا ایک طرف بھارت میں ایک عرب سے زائد لوگ خطہ غرب سے نیچے جن کی ادھانے پر مجبور ہیں تو دوسرہ موڈی سرکار ذاتی تشریف پر ابو ڈالر اڑا رہی ہے امریکی سر کے دورے کی انٹرنیشنل کارویج کے لیے بھارتی حکومت بھارتی حکومت کے خط پر مختلف ملکوں سے میڈیا ٹیمیں بلائی گئیں جبکہ امریکہ میں کروڑ ڈالر کے اشتہارات امریکی میڈیا کو دینے کے علاوہ کئی امریکی چینل سے بھارت امریکہ تعلقات پر خصوصی رپورٹس کے لیے ائر ٹائم خریدہ گیا جبکہ عالمی بینک دائیاں دے رہا ہے کہ بھارت کے ایک عرب چودہ کروڑ یعنی کے چھاسی فیصد افراد کی عصدان آمنی رومیاں ساڑھے پانچ ڈالر یعنی کے تین سو پچیس رکریز سے بھی کم ہیں غربت کی اس فیریس میں ناجیریا پہلے امریک پر ہے جہاں بانوے فیصد لوگوں کو یعنی امنی ساڑھے پانچ ڈالر سے کم ہیں دوسرے امریک پر بھارت تیسری پر ایتھوپیا چوتھے پر بنگدیش اور پانچ پر پاکستان ہے جہاں اناسی فیصد عوام کی یعنی امنی ساڑھے پانچ ڈالر سے بھی کم ہیں بھوک اور افلاس پر نظر رکھنے والے ادارے گروبل ہنگر انڈیکس کی سلان ریپورٹ کا مطابق غربت کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوئی جبکہ بھارت مزید تنزلی کا شکار ہوا اسی طرح بھارت دنیا کے ان بڑے موالک فیریس میں بھی شامل ہے جہاں بے گھر افراد کی کسیر تضاد موجود ہے جہاں متحدہ کہ مطابق بھارت میں ایسے چار سرعثمان افراد کی داد کا تیون کرنا ایک پچیدہ عمل ہے اور بے گھری کی شکار خواتین کے بارے میں قابل اعتماد ڈیٹا تو میسر ہی نہیں ایک اندازہ کہ مطابق بھارت میں بے گھر افراد کی کول تضاد میں دس فیصد سے زائد خواتین ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں جبکہ ممبئی اور ڈلی میں لاکوں خاندان ایسے ہیں جن کی کئی کئی نسلیں فوٹ پات پر پیدا ہو کر فوٹ پاتوں پر ہی دم توڑ گئیں انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق صرف نئی ڈلی میں گھر بے گھر افراد کی داد ڈیڑھ لاک سے تجاوز کٹ چکی ہے دو دو گیارہ کے مطابق بھارت میں بے گھر افراد کی داد میں کمی ظاہر کی گئی جس سے بھارت کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے محسط کرتے ہوئے حکومتی داشماروں کو جالی قرار دیا تھا ممبائی بھارت کی ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد عبادی میں سے صرف نصف عبادی سہولتوں سے محروم خود پسٹیوں میں رہنے پر مجبور ہے پچیس ہزاہ سڑکوں پر دن راز گزارتے ہیں اس طرح بھارت میں بیکاروں کے زیادہ بھی ایک کروڑ سے زائد ہے جبکہ ملک کی صرف پندرہ سے بیس پسٹ عبادی باتروم جیسی بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں منشیات شراب کا استعمال گھروں کے مالک کان کی جانب سے راسہ کیا جانا بھی اس کی دیگر پچوہات میں سے ایک ہے بھارت دنیا کے مالک میں جہاں خواتین و منشیات کے استعمال کا اوجان بہت زیادہ ہے جبکہ مردوں میں بھی شراب نوشی اور جوہ کلیت عام ہے احمد علیہ کے ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر پندروں کوڑ بھارتی بچے گلیوں میں رہنے پر مجبور ہیں ان میں سے چھوہ کلوڑ عمریں چھ سال سے بھی کم ہیں بھارت میں حال ہی میں سوچل میڈیو جنسی حملے کرنے والوں کی ایک فیرس جاری ہوئی جن میں مختلف جامعیات کے پروفیسر بھی شامل تھے اس سے ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ خواتین پر جنسی حملوں کا مسئلہ کس قدر شدید ہے امریکہ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والی بھارتی طالبہ رایا سرکار نے فیس بک پر ایک بھارتی صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن انجی پنو کی مرتبہ کردہ فیرس جاری کی جس میں ان ساٹھ بھارتی پروفیسروں کے نام تھے جو موجنہ طور پر ایسے حملوں میں ملابیس رہے اور جو اب بیرون ملک مقیم ہے ادھر بھارتی حکومت کے ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو ان سی آر بی کی جانب سے حال ہی میڈیاری کی گئے ریپورٹ میں انشاب کیا گیا ہے کہ بھارت میں ہر پندرہ منٹ میں ایک خاتون کا ریپ کیا جاتا ہے ان سی بی آر کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت بھر میں خواتین کے خلاف تشدد ریپ ان پر تضاب سے حملے انہیں حراسہ کرنے سمیت دے گر سنفی تفریق کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے مودی سرکار میں خواتین پر تشدد اور اضافہ ہوا ہے بی جے پی اور اس کے اسکری ونگ آر ایس ایس کی جانب سے خواتین پر جنسی عملوں کے اقلیتوں کے کلافتیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح ہرپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت بھر میں چھے منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی خاتون برسلو کی حراسانی اور چھدد کا شکار بنتی ہے جبکہ ہر پانچ منٹ کسی نہ کسی خاتون کو اپنا شور سوری یا دیگر اہلک خانہ نشانہ بناتے ہیں اسی طرح ہر دھائی دن بعد بھارت میں کسی نہ کسی خاتون پر تضاب سے حملہ کر دیا جاتا ہے جبکہ ہر دو گھنٹے بعد کسی نہ کسی خاتون کا ریب یا گینگ ریب کی جانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے جبکہ ہر دھائی دن بعد کسی نہ کسی خاتون کو سمغل کیا جاتا ہے تشدد بسلو کی حراسانی اور ریب کا نشانہ بننے والی خواتین میں چھ سال کی بچیوں سمیت ساٹھ سال تک کی خواتین شامل ہیں جبکہ زیادہ تاں ریب اور گینگ ریب کا نشانہ بننے والی خواتین میں نوجوان چوبیس امنتیس سال کی لڑگیاں ہیں ریپورٹ مٹھایا گیا ہے کہ بھارت بھر میں چھ سال کی عمر دو سو اٹھانوے بچیوں کے ریب کا نشانہ بنایا گیا ہے بھارت غیر ملکی خواتین بھی محفوظ نہیں چند سالوں میں کئی غیر ملکی خواتین زیادتی کا نشانہ شکار ہوئی جس کے بعد کئی مغرب مالک نے اپنی خواتین شہریوں کو بھارت کا سفر کرنے سے روک دیا کئی مالک کی جانب سے یہ پہندی آج تک قائم ہے نسمبر دوہزار بارہ میں میڈیکل کی ایک دالبہ کو چلتی بس میں اچھی افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اس حملے کے دوران نازق عذاب پر لگنے والے زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ہلاک ہو گئی تھی ڈلی میں قائم درائم کے عذاب شمارک دابق قومی دارے کی ایک حالی رپورٹ بتایا گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں جنسی زیادتی کے انسو اٹھانوے مقدمات داج کرائے گئے یہ تضاد ایک سال پہلے کی تضاد اٹھارہ سو ترانوے کے مقابلے زیادہ ہے آل انڈیا پروگیسو وومن ایسوسییشن کی ایک عہددار کوئیتہ کرشنن کا اپنانہ ہے کہ خواتین پر جنسی حملے اور تشہد کے واقعات میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے تاہم ان واقعات کے قلاب احتجاج کی طاقت مل گئی ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکون جنسی زیادتی کے مقادمے بعض موقع پر قانون کے استعمال کے طریقہ کار پر بھی پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ طاقتور لوگ سزا سے بچ جاتی ہیں جن کی مثال جنسی زیادتی کے مقدمے میں بالی وڈ کا ایک فلم ساز اس لیے سزا سے بچ گیا تھا کیونکہ جاج نے اپنے فیصلے میں زبانی ان کو لڑکی کی جانب سے جنسی عمل کے رضا منتی کرا دیا تھا قانونی طور پر پونڈی کے باجو ستی کی رسم دہی علاقوں میں آج بھی جاری ہے ستی کی رسم میں شہر کے مر جانے پر عورت کو اس کی میت کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس طرح بیوک کی دوبارہ شادی کو بھی آج کے شاہنگ انڈیا نے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا ستی کی رسم اور بیوک کی دوبارہ شادی پر پونڈی کی مصوی کی چھتر چھایا حاصل ہے جبکہ اتنا جماعت بی جے پی نے ہمیشہ ہندویتہ کو پرموٹ کیا رہی صحیح قصہ دنیا کی سب سے بڑی نیجی ٹیم فوجی تنظیم آر ایس ایس نے پوری کر دی جس کے بطن سے بی جے پی نے جنم لیا مہاتمہ گانی کے قاتل نتھو رام گوڑے سے سوین سنگھ آر ایس ایس کا انسان یا کوکو نسوہ مذہبی اور شہر ایک کوک اتبار سے موڈی کا شاہنگ انڈیا آج بھی ڈارک ایج میں سانسے لے رہا ہے موسیقی